بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈسکوور اریجنل کے معزز ناظرین اسلام علیکم اب کس نمبر نو سو اٹالیس مدخصہ فرمائیں کئی غلطی سے بھی عورت کی نگاہ کھڑکی پر ہوتی تو وہ چیخ مار تھی اور میرا بنا بنایا کھیل بگار دیتی میں نے گہری سانس لی اور اپنے ماتے کا پسینہ پگڑی کے پلو سے صاف کر کے آگے بڑھا دوسری کھڑکی میں جانکنے سے پہلے میں نے اپنے آسا پر کابو پا لیا تھا ہوتل کی کمروں کی خلوت کے مناظر ایسے ہی ہوتے ہیں میں نے خود سے کہا اور ہوتل میں صرف مسافری نہیں ہوتے دوسری کمرے میں صرف ایک شخص تھا جو گہری نیند میں خراتے لے رہا تھا اس نے کروٹ لی کر اپنا مون دیوار کی طرف کر لیا تھا اس سے مجھے مزید تقویت ملی اور میں دبے پاؤں کھڑکی سے کمرے میں اتر گیا میرا دل برجتا نہ دھڑک رہا تھا اور میں اس خیال سے خوف زیادہ تھا کہ اگر اس کی نیند کچھی ہوئی یا میری کسی غلطی سے وہ جاگ اٹھا تو پھر میری خیر نہیں وہ چور چور چلانے لگے گا اور جب سارا ہوتل جاگ جائے گا تو چودری دلاور بھی کسی کمرے سے نکل آئے گا اس طرح کسی ہوتل کے کمرے میں چور کا داخل ہونا بڑی غیر معمولی بات ہے چور ہوتل کے اندر ہو سکتا ہے مگر بھائے اسے برائے راز فرسٹ فلور پر کیسے پہنچ سکتا ہے زینہ یا لفٹ استعمال کیے بغیر میں دبے پاؤں سوتے ہوئے شخص کے پاس سے گزرا اور ایتیاز سے اپنا ہاتھ کنڈی کی طرف بڑھایا جو اس نے اندر سے لگا رکھی تھی کنڈی اضافی تھی ورنہ کمرے کو اندر دور لاکھ کا بٹن دبا کے بھی بند کیا جا سکتا تھا پہلا مرحلہ کسی دشواری کے بغیر سر ہو گیا کنڈی آہستہ آہستہ کسی آواز کے بغیر کھولنے میں مجھے دو تین منٹ لگے ہوں گے مگر یہ میرے لیے دو تین گھنٹے کے برابر تھے میری نظر ہر لہزہ سوئے ہوئے شخص پر تھی وہ کسی بھی وقت کروٹ لے کر آنکھے کھول سکتا تھا یا اچانک اٹھ کے بات روم کر روح کر سکتا تھا پھر میرے لیے اسے فوراں خاموش کرنا ضروری ہو جاتا دور لاکھ کھولنا زیادہ خطرناک کام تھا بیشتر دور لاکھ پھٹکا کرتے ہیں یہ لٹو جیسا دور لاکھ تھا میں نے اسے مضبوطی سے پکڑا اور آہستہ آہستہ گمائیا تو عبیدہ شخص اس وقت خراتے لے رہا تھا ہلکا سکھٹکا ہوا تو میرا دل جیسے دڑکنا بھول گیا میں بلا وجہ کی ہنگامہ آرائی نہیں چاہتا تھا ورنہ اس شخص سے ڈرنے کا سوال ہی نہیں تھا جب میں نے دروازہ کھولا تو اس کے قبضے بیچ چرچرائے مگر خراتوں میں یہ آواز دب گئی میں نے بائرہ کی سکون کا سانس لیا اور دروازے کو اپنی طرف کھینچ کے دونوں پر ٹاپس میں ملا دئیے اس طرح کے دروازہ کھولا نظر نہ آئے لیکن لاکھ بھی نہ ہو ابھی مجھے رابعہ کے ساتھ اسی راستے سے واپس بھی جانا تھا کوریڈور میں پہنچ کے میں کچھ پور سکون ہو گیا اور میں نے اعتماد کے ساتھ زینے کے راستے فورت فلور کا فاصلہ تیع کیا میں بہت موتاد تھا پوری کوشش کر رہا تھا کہ میرے قدموں کی اہڑ بھی کوئی نہ سونے نیچے سوپر تک دو کمروں میں روشنی تھی وہاں کوئی جاگ رہا تھا یا لائٹ چلا کے سونے کا عادی تھا کمرہ نمبر فور ٹو زیرو کی در سے بھی لائٹ چانک رہی تھی میں نے انگلی سے دروازہ بجا کے دبی دبی آواز میں رابعہ کو آواز دی اس نے قریب آ کے خوف زدہ لے جب مبوچہ کون ہے؟ میں نے کہا کوئی نہیں اس نے دروازہ کھول دیا اور مجھے دیکھ کے ایک قدم پیچھے ہٹ گئی سکندر یہ تم ہو یا میرے خدا اس نے اپنے سر پر ہاتھ مارا یہ کیا علیہ بنا کے آئے ہو میں نے کہا خاتون محترم اس فرنچ وکیل کے ساتھ آپ اتنا عرصہ رہیں وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے نا چیز کو مولانا فقیر الدین کندوسی کہتے ہیں مولانا نا چیز آخر آپ آئے کی طرح سے میں نے کہا یہ مت پوچھو بڑی لمبی کہانی ہے جب میرے ساتھ جاؤ گی تو خود ہی پتا چل جائے گا دلاور نے تمہیں دیکھا تو ہوگا مجھے تو اس کا سایہ بھی دکھائی نہیں دیا لیکن اوٹل میں دو کمرے بک ہوئے ہیں ایک میں دلاور ہو سکتا ہے وہ کمرے میں دروازے بند کر کے سونے نہیں آیا ہوگا کسی نہ کسی نے تو تمہیں ضرور دیکھا ہوگا تمہارے علیے سے دوکھا کھا جائے تو اور بات ہے چھوڑو یہ ساری باتیں میں نے کہا تم نے بھی لعدہ کر دیا ہے ہاں لیکن مینیجر نے کہا ہے کہ چارجز کل صبح بارہ بجے تک ہوں گے کمرہ ابھی آپ خالی کریں یہاں صبح آپ کی مرضی پھر میں نے کہا دیا کہ اب ہم صبح ہی جائیں گے یہ تم نے اچھا کیا میں نے کہا میں ٹین کا یہ صندوق اٹھاتا ہوں تم میرے پیچھے آؤ کاش ہم اس ٹین کے صندوق کو یہاں چھوڑ سکتے یہ مولوی خادم حسین کے لیے ایک جذباتی نشانی ہے یہی تو مسئبت ہے میں نے کہا کیا میں برکہ اڑنوں نہیں اب جو میں کہہ رہا ہوں غور سے سنو سوال کوئی مت کرنا میرے پاس جواب دینے کے لیے وقت نہیں ہے پہلے میں جاتا ہوں پانچ منٹ بعد تم اندر لائٹ جلتی چھوڑ کے نکرو دروازہ بند کر دو فرس فلور تک ایسے ہی آؤ کہ کسی کو پتا نہ چلے زینے سے اترو گی تو پہلا کمرہ تمہارے سامنے ہوگا اس کا نمبر ہے ایک سو انیس کمرہ نمبر ایک سو تیرہ کا دروازہ کھلا ہوگا چوتھا دروازہ چوتھا دروازہ ٹھیک ہے تم ملو گے وہاں رابیہ بوری نہیں وہ میرا کمرہ نہیں ہے تو پھر کس کا ہے مجھے کیا معلوم میں تو خود اس میں سے گزر کے آیا تھا تو ایسے کہو نہ کہ خالی ہے رابیہ کچھ مطمئن ہوگی خالی نہیں ہے کوئی شخص کھڑکی کھول کے سو رہا تھا میں سڑک کی طرف والی گیلری سے اندر داخل ہوا تو اسے پتا نہیں چلا رابیہ کی حالت خوف سے غیر ہوگی تم موپر کیسے پہنچے چوکی دار نے روکا نہیں میں نے کہا سوال پر سوال کیے جا رہی ہو میں سیڑی لگا کے اوپر آیا تھا واپسی بھی اسی طرح ہوگی اور کوئی صورت نہیں ہمارے خاموشی سے نکل جانے کی دیر کی تو سیڑی اٹ جائے گی چلو رابیہ نے کہا لیکن اس طرح کسی کے کمرے میں داخل ہونا میں نے کہا تمہیں وہاں سے دبے پاؤں گزرنا ہے اور کھڑکی تک پہنچنے کے لیے دس بارہ فٹ کا فاصلہ تیہ کرنا ہے کھڑکی کھولی ہوئی ہے تم گیلری میں پہنچاؤ اس کے بعد کوئی مسئلہ نہیں وہاں میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں رائٹ ذرا خیال رکھنا گبرات میں کسی چیز سے مت ٹکرا جانا کچھ گرا مت دینا ویسے اندیرہ نہیں ہے کمرے میں باہر سے روشنی آ رہی ہے تھوڑی بہت ہوتل میں تو جنریٹر چل رہا ہے ورنہ بیجلی کا بریک ڈاؤن ہے اور یہ ہمارے لیے بہترین موقع ہے رابے نے کامتی آواز میں کہا اگر وہ شخص جاگ اٹھا یا اس نے مجھے دیکھ کے شور مچا دیا پھر رابے یہ خطرہ تو مول لینا ہی پڑے گا اگر ایسا ہوا تو پھر دیکھا جائے گا تمہیں کمرے سے گزرنے میں دس سیکنڈ بھی نہیں لگیں گے اور وہ شخص گہری نیند میں ہے میں صندوق اٹھا کے باہر نکلا کوریڈور کی لائٹس آف تھی جنریٹر میں کم سے کم لوڈر رکھنے کے لیے ہوتل کی انتظامیہ نے ضروری لائٹس آن کی تھی وہ مہمانوں کو لائٹ چلانے یا پنکھا چلانے سے منع نہیں کر سکتے تھے بنیادی طور پر یہ سہولت انہی کے آرام کی خاطر فرہم کی گئی تھی انہوں نے ڈیکوریشن لائٹس پوجا دی تھی جو پورچ میں تھی اور ہر کمرے کی گیلری میں اور خال میں تھی سائن بورڈ کو روشن کرتی تھی ہوتل کے نام کو نمائع کرنے والے مختصر سے نیو سائن کو ہندیرے کی وجہ سے ویرانی کا تاثر گہرا ہوتا تھا اتنی رات گئے اوپر کی منزلوں پر آمد و رفت بھی نہیں تھی اور نہ کوئی روم سروس کو آرڈر دینے کے لیے جاگ رہا تھا میری کسی ویٹر سے ملاقات نہیں ہوئی اور فرس فلور تک میں دو منٹ میں پہنچ گیا روم نمبر 113 کا دروازہ اسی طرح بند تھا اور کھلا ہوا بھی تھا تین کا وہ بکس سوٹھانا میرے لیے ایک عذاب تھا اس کے ساتھ میں زیادہ مزی کا خیز لگتا تھا لیکن اس سے بھی زیادہ پریشانی کی بات یہ تھی کہ میرا ایک ہاتھ بے مصرف ہو گیا تھا دوسرا ہاتھ بھی میں اس وقت تک استعمال نہیں کر سکتا تھا جب تک تین کے صندوق کو نیچے نہ رکھ دوں اسی اچانک چھوڑنے کی صورت میں وہ دھماکہ ہوتا جو سارے ہٹل میں سونا جاتا ہیتھیاتر میں نے صندوق کو دروازے کے قریب رکھ دیا اور اندر داخل ہونے سے پہلے یہ دیکھنا بہتر سمجھا کہ اس میں رہنے والے کو دیکھ لوں اگر وہ اسی طرح بے خبر سو رہا ہوگا تو میں دروازہ رابعہ کے لیے کھلا چھوڑ کے گزر جاؤں گا اور اگر خدا نہ خاصتہ اس نے کھلی آنکھوں سے مجھے دیکھ لیا تو پھر اس کی آواز کی علارم کو بجنے سے پہلے بند کرنا ضروری ہوگا اس کے لیے میرے دونوں ہاتھ آداد ہونے چاہیے ایک احتیاط دس پریشانیوں سے بچا دیا اس بات کی صداقت پر یقین نے مجھے بچا لیا میں نے دروازے کو تھوڑا سا دکیلا تو مجھے یوں لگا جیسے کوئی دروازے کے پیچھے کھڑا تھا جو ایک دم اس کے پیچھے غائب ہو گیا ہے ہندیرے میں مجھے ایک سایہ سا متحرک نظر آیا تھا جو شاید میرا وہم تھا میں نے چند سیکنڈ انتظار کیا اور پھر ایک دم اندر داخل ہوتے ہی پلٹا میری یہ عرکت دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑے ہونے والے کے لیے قدر غیر متوقع تھی اس کی ہاتھ میں ریوالور تھا جو وہ یقیناً میرے سر پر مارتا مگر اسے موقع ہی نہیں ملا اس سے پہلی میرا ہاتھ بجلی کی طرح حرکت میں آیا اور اس کی کلائی پر لگا ریوالور اس کے ہاتھ سے چھوٹ کے اچھلا تو اسی کے موں پر لگا پھر میں نے اسے دبوچنے کی خوشش کی مگر وہ پھرتیلا اور طاقتور تھا اس نے گوتا مار کے میرے پیٹ میں اپنے سر سے بیل کی طرح ٹکر ماری اور میں لڑکڑا کے پیچھے ہٹا تو وہ دروازے کی طرف لپکا مگر میں نے اسی اڑوں کی مار دی یعنی اس کے پیروں میں اپنا پیر اڑا دیا وہ دڑا ہم سے موں کے بل گیرا مگر گرتے ہی اس کی ہاتھ نے پھر فرش پر پڑا ہوا ریوالور اٹھا لیا ایک دم پلٹ کے اس نے مجھ پر گولی چلانے کی کوشش کی مگر اس وقت تک میں بھی اس کے اوپر پہنچ چکا تھا اس بار میں نے کیک مار کے اس کا ہاتھ ناکارا کر دیا اور وہ درد سے بھیل بھیلایا میں نے اس کی گردن کو ہاتھوں کے شکنجے میں کس لیا اب اس چخص کی صورت میرے سامنے تھی اور کمرے کے اندھیرے سے مانو سو جانے کے بعد میری آنکھیں بھی اسے صاف طور پر دیکھ سکتی تھی کونو تم آواز نکالی تو گلہ گھونٹ دوں گا وہاں اپنے رگا مگر جواب دوں گا تو آواز نکلے گی اسی وقت رابے اندر آ گئی اس کے قدم روک گئے اور وہ خوف سے بت بنی کھڑی رہی میں نے اسے اشارہ کیا جاؤ ادھر سے نکل جاؤ نیچے پڑے ہوئی شخص نے کہا جاؤ خدا کے لیے جاؤ ورنہ تمہارے ساتھ میں بھی مارا جاؤں گا ایسا نہ ہو لائٹ آ جائے میں نے حیرانی سے کہا لائٹ آنے سے کیا ہوگا جھوٹ بولا تو ایک چٹکے سے گردن توڑ دوں گا وہ سب سن لے گا دیکھ لے گا کون چودری دیلاور اس نے پھر اقرار میں ساری لائیا یام مائی کہیں خفیہ کیمرہ بھی ہے ہر کمرے میں ہر کمرے میں یہ کیسے ممکن ہے فضول باتوں میں وقت ضائع مات کرو سب ہو جاتا ہے دنیا میں اگر پیسہ ہو اچھا مجھے چھوڑو اس کمرے سے نکلو چلو میں بتاتا ہوں میں نے رابیہ سے کہا چلو کھڑکی کے راستے باہر میں بھی آتا ہوں رابیہ ڈرتے ڈرتے آگے بڑی اور کھڑکی پر چڑھ کر باہر اتر گئی میں نے اس شخص کوٹنے کا موقع دیا مگر اس کا ریوالور اپنے ہاتھ میں رکھا میں اس لیے مطمئن تھا کہ جب تک الیکٹریشن میرے ساتھ تھا لائٹ کے آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کمپنی کی تار ٹھیک کرنے والی گاڑی تو دس ہزار دے گئے میں نے اپنے کام کے لیے حاصل کر لی تھی اس شخص نے ٹھیک کہا تھا پیسہ ہو تو سب ہو جاتا ہے میں نے ٹین کا صندوق رابیہ کو پکڑا دیا جلدی بولو تم اگر دلاور کے آدمی ہو تو مجھے یہ سب کیوں بتا رہے ہو اس لیے کہ دلاور کو معلوم ہوگا تو وہ مجھے مار ڈالے گا وہ اچھا خاص صحت مند آدمی خوف سے کام پر رہا تھا نہ بتاتا تو تم مجھے مار ڈالتے میں نے تمہیں نکل جانے کا موقع دیا اب تو تم مجھے نہیں مارو گے میں نے کہا نہیں ماروں گا کمرے میں موجود رہوں اور جاگتا رہوں میں اسی ہوتل میں ملازم ہوں چودری دلاور نے مجھے خفیہ مائک دیا تھے کیار کمرے میں لگا دو چیئر ایوالور بھی دیا تھا کیا تم یہ کام جانتے ہو اس نے کہا میں ہوتل کا الیکٹریشن ہوں لائٹ سے لے کر ائر کنڈیشن تک سب میں ٹھیک کرتا ہوں میں نے باری باری ہر کمرے کی لائٹ اس کا کٹ اوٹ نکال کے بند کی اور پھر پوائنٹ چیک کرنے کے بہانے اندر پہنچ گیا خفیہ مائک کہاں لگائے تھے تم نے ہر بیڈ کے نیچے سرانے کی طرف پاور ساکٹ ہے جو کوئی بھی استعمال نہیں کرتا اور سامنے چادر ہونے کی وجہ سے نظر بھی نہیں آتا مائک اسی سے پلگ کر دیا تھے اور خفیہ کیمرے کیمرے صرف دو ہیں ایک باہر کے گیٹ پر فوکس ہے اور آنے جانے والوں کو دیکھتا رہتا ہے دوسرا پہلے زینے کے موڑ پر ہے ظاہر ہے جو بھی اندر آئے گا یہاں اوپر جائے گا وہ نظر آ جائے گا اور کیمرے کی آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے وہ کہاں نظر آتا ہے کمرہ نمبر 303 اور چودری دلاور کے کمرے میں یہی دو کمرے خالی تھے جو دلاور نے لے لیے تھے اس نے مینیجر سے کہا تھا کہ اب جو کمرہ خالی ہو اس کے لیے بک کر لیا جائے کل پر سو تک کار کمرے میں اس کے آدمی آ جاتے اب تم جاؤ ایک آخری سوال تم یہ سب مجھے کیوں بتا رہے ہو اس لیے کہ میں سو گیا تھا دلاور نے مجھے سونے کے لیے پانچ ہزار نہیں دیئے تھے اس نے کہا تھا کہ سو گئے تو ہمیشہ کے لیے سولا دوں گا میرا کام تھا ایڈ فون پر ہر آواز سننا اور مانیٹر پر نظر رکھنا ہر کمرے میں ہونے والی گفتگو سننا اور اگر کسی کمرے میں کوئی رابیہ یا سکندر بخت یا کبیر خان کا لفظ استعمال کرے تو اس کمرے کے نمبر سے چودری دلاور کو متعلق کرنا پھر میں زینے والے کیمرے کو زینے کے پہلے موڑ سے اٹھا کے ایسے نصب کر دیتا کہ وہ کمرہ فوکس میں رہے خدا کے لیے اب جاؤ لائٹ آ جائے گی میں نے کہا لائٹ نہیں آسکتی میری اجازت کے بغیر چودری دلاور یہ سب کر سکتا ہے تو میں اس کا باپ ہوں میں اس سے بہت آگے جا سکتا ہوں اگر لائٹ ہوتی تب بھی کوئی کیمرہ مجھے نہیں دیکھ سکتا تھا میں نہ دربادے سے داخل ہوا تھا اور نہ زینے سے اوپر آیا تھا بجلی خود میں نے بند کرا دیا ہے آدھے گھنٹے کے لیے کیونکہ مجھے آنے اور جانے کے لیے اندھیرے کی ضرورت تھی آخر تم لوگ یہ سب کیوں کر رہے ہو چودری دلاور نے کچھ نہیں بتایا تھا نہیں اس نے کہا تھا کہ سوال کوئی نہیں کرنا ہے وہ بولا میں نے کہا بس یہ اس حمل ہو کہ ہم دونوں شکار ہیں ایک دوسرے کی جان لینا چاہتے ہیں بلاخرہ ہم میں سے ایک مارا جائے گا بہت سے بے گناہ ہماری لڑائی میں مارے جا چکے ہیں وہ تمہاری طرح بیچ میں آگئے تھے جیسے سانڈوں کی لڑائی میں مینڈک پیس جاتے ہیں تم اپنی جان بچاؤ اور یہ لو اپنا ریوالور ورنہ دلاور تم سے پوچھے گا تو کیا جواب دھوگے بس اتنا خیال رکھنا کہ ریوالور سے مجھ پر گولی ماچ چلانا میں مارا گیا تو بدلہ لینے والے بہت ہیں وہ تمہارے سارے خاندان کو مار دیں گے چن چن کے بھوا تم کہیں بھی چلے جاؤ زمین کے اندر گس جاؤ یا ہمالیہ کی چوٹی پر جا بیٹھو اسے ریوالور لے لیا میں لالچ میں پھنس کیا تھا مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ اتنا خطرناک کھیل ہے میں گولی کیسے چلا سکتا ہوں میری تم سے کوئی دشمنی بھی نہیں ہے پھر میں اپنی گردن پھانسی کے پھندے میں کیوں ڈالوں میری نوکری بھی جائے زندگی بھی جائے میرا تو خیال تھا کہ مائک لگانے کیمرے فٹ کرنے کے پانچ ہزار پہ ہوت ہیں اور اس میں خطرہ بھی کوئی نہیں میرے تو باپ کی بھی توبہ تم نے مجھ پر حملہ کیوں کیا تھا تو اور کیا کرتا میں مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میں سوتا رہ گیا تھا اور تم میرے کمرے میں سے گزر گیا ورنہ اندر سے کنڈی کون کھول سکتا تھا جب تم پھر آئے تو میں سمجھ گیا کہ تم ہی سکندر بخت یا کبیر خان ہو چند سیکنڈ پہلے ہی میری آنکھ پھولی تھی دروازہ ہلنے سے مجھے شک ہو گیا تھا یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے میں نے بدحواسی میں غلطی کی تھی میں شور مچاتا تو چودری دیلاور کی علاوہ ہوتل کے سب لوگ آ جاتے میں نے سوچا کہ تمہیں ناک اوٹ کر کے دیلاور کو بتا دوں ویری گوڈ تم ناک اوٹ کا مطلب بھی سمجھتے ہو میں نے کہا اور ایک دم ہاتھ مار کہ اسے ناک اوٹ کر دیا ہاتھ اس کی کنپٹی پر لگا تھا اور وہ وہیں گر گیا تھا میرا اندازہ تھا کہ اسے ایک گھنٹے میں ہوش آ جائے گا تو اندر سے ایک کنڈی لگا کہ کھڑکی دروازہ سب بند کر دے گا اتنی جیرہ کرنے کے باوجود نا جانے کیوں مجھے اس شخص کی باتوں پر اعتبار نہیں آیا تھا اس کی باتوں میں ڈر سے زیادہ چالا کی تھی اس نے پانچ ہزار میں چودری دیلاور کا نمک خوار اور خدمتگار بننا منظور کیا تھا مگر شرطیں پوری کرنے سے کاثر رہا تھا اس نے ادائی فرض میں کوتا ہی کی تھی پھر خود کو ٹارزن سمجھتے ہوئے مجھے زیر کرنا چاہا تھا اور مقابلے پر زیادہ طاقتور حریف کو دیکھتے ہوئے فوراں اپنی جان بچانے کیلئے دلاور کا راز فاش کر دیا تھا ایسے شخص پر میں کیسے اعتبار کرتا میرے ساتھ رابیہ نہ ہوتی تو میں اس کو جل دے کر بندر کی طرح چھلانگیں مارتا کائب ہو جاتا میں دکانوں کے چھجے سے کود جاتا یا بجلی کے کھمبے سے چمٹ کے فسل جاتا مگر یہ سب رابیہ کے بس کی بات نہ تھی اور اس کے ساتھ ایک پاک صندوق کی افادت بھی مجھ پر لازم تھی رابیہ گیلری میں یوں کھڑی تھی لگتا تھا ہاتھ لگاتے ہی کرنٹ مارے گی یا پٹ سے گر کے بے ہوش ہو جائے گی اسے کچھ معلوم نہیں تھا کہ اس گیلری سے فرار ہونے کے لیے ہم خود پرواز کریں گے یا ہمیں لینے کے لیے کوئی ہیلی کاپٹر آئے گا مجھ سے تو کچھ بائی نہ تھا کہ میں اس کا ہاتھ تھام کے کہوں کہ ریڈی اب ہم سڑک پر گودیں گے ون ٹو تھری چنانچہ وہ شکر آئی ہوئی تھی نیچے بجلی کمپنی کا الیکٹریشن بھی سخت غصے سے بڑا ہوا تھا میں نے دس کی بجائے بیس منٹ لگا دیئے تھے اور وہ مجبور تھا کہ اوپر بلا وجہ ٹرانس فارمر کو چھیڑتا رہے اور بجلی ٹھیک کرنے کی کوشش میں مصروف نظر آئے جب میں نے اسے اوپر سے اشارہ کیا تو اس نے انڈولے جیسی چیز کو گیلری سے لگا دیا میں نے اس میں ٹرنک رکھا اور پھر رابعہ سے کہا چلو اترو میری شکل مت دیکھو اس وقت وہ کیا بولتی وہ سارا غصہ پیتی رہی مجھے معلوم تھا کہ محقہ ملتے ہی آتے شیشان پھٹے گا تو کتنا لاوہ نکلے گا اس نے گیلری کے اوپر سے سیڑھی پر قدم رکھا سیڑھی اس کے وزن سے تھوڑا سا جھولی میں نے کہا مضبوطی سے سیڑھی کو پکڑو اور خدا پر یقین کی مضبوطی کے سارے زمین پر اتر جاؤ اس کے ساتھ ہی میں بھی سیڑھی پر پہنچ گیا رابعہ مجھ سے دو سٹیپ نیچے تھی میری وزن نے فضا میں بلند سیڑھی کو ایک اور جگولہ دیا معلوم نہیں اس وقت رابعہ میں اتنی قوت برداشت کیسے پیدا ہو گئی ورنہ وہ دہل کے چیخ مارنے میں حق بجانیم تھی جب ہم نیچے اترے تو الیکٹریشن نے فوراں سیڑھی کو فولڈ کیا اور سیڑھی سمٹ کر قدے آدم رہ گئی آپ نے حد کر دی جناب میری نوکری کبھی خیال نہیں آپ کو وہ ڈرائیور الگ مجھ پر گرم ہو رہا ہے ایک سی این صاحب مسلسل وائرلیس پر پوچھ رہے ہیں کہ تم کہاں ہو خرابی ابھی تک دور کیوں نہیں ہوئی لوگ فون کر رہے ہیں میں جھوٹ پول رہا ہوں کہ جناب جا ہوا اب وہاں جا رہا ہوں اتنی دیر سے ایک پی ایم ٹی پر لگا ہوا تھا خود آ جاتے انجینئر صاحب تو مارا جاتا یہ خرابی تو اصلی ہے پتہ چلانا پڑے گا کہ فالٹ کہاں ہے ورنہم سیدھے وہاں جاتے جان خرابی پیدا کی تھی اور دو منٹ میں کٹ اوٹ لگا دیتے ڈرائیور نے گاڑی چلا دی تھی رابیہ اور میں ٹرک کے پچھلے عصے میں سر جگائے الیکٹریشن کی تقریر سن رہے تھے میں آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا رابیہ گٹنوں کو ہاتھوں میں سمیٹے ان پر تھوڑی ٹکائے زیر لب کچھ پڑھ رہی تھی دعا ایک انوت یا آیت الکرسی یہ فرض کرنا محال تھا کہ وہ مجھے گالیاں دے رہی ہوگی گلی سے نکل کر روڑ پر آتے ہی میں نے کہا بس اب گاڑی اور اپنی زبان دونوں کو روک دو تم نے میری مدد کی اس کے لیے شکریہ یہ لو اپنا معافظہ اور میرا شکریہ دا کرو دس ہزار کے نوٹ دیکھتے ہی اس کی زبان کو فل سٹاپ لگ گیا میربانی ہے جناب آپ کی ہم غریب لوگ ہیں میں نے کہا پھر تو میری دعا ہے کہ دنیا میں سب تم جیسے غریب ہو جائیں رائیور نے آگے سے سر نکال کے کہا مولوی صاحب تم ہو کوئی فراد کسی عورت کو بغا لائے ہو میں نے کہا اور سے دیکھ لو تمہاری عورت تو نہیں ہے اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا پکڑے جاؤ تو اللہ رسول کا واسطہ ہمارا نام مت لینا مجھے تمہارا نام معلوم نہیں تم بھی اس واقعے کو بھول جانا جب گاڑی چلی گئی تو میرا جی چاہا کہ میں ایک پلک شگاف نعرہ لگاؤں وہ مارا پاپڑ والے کو جیسے کہ میں اور موسینات پر ہاتھ مار کے لگاتے تھے لیکن وقت جگہ رابیہ کا مور دیکھتے ہوئے میں نے کہا دلاور کی دلاوری میں تو گدے کی تم میں سکندر خدا کے لیے کہیں چلو مجھے سخت وحشت ہو رہی ہے تم نہیں جانتے دو گھنٹے میں نے کیسے گزارے اس اوٹل میں اور جس طرح تم نے مجھے نکالا ہے اف یہ سوچ کے ہی میرا تو ہارٹ فیل ہونے لگتا ہے کہ اگر کوئی دیکھ لیتا چودری دلاور کو پتا چل جاتا تو کیا ہوتا میں نے ٹین کا صندوق اٹھا لیا چلو ہم اپنے گھر چلتے ہیں وہاں میں تم کو پہلے لخ لخا سنگاؤں گا پھر خمیرہ بریشم حکیم ارشد والا کھلاؤں گا اس کے بعد گلو کول پیلاؤں گا پھر تم میرے لیے کچھ کرنا ایسا ہی کوئی روح کو تسکین اور قلب و جگر کو سرور عطا کرنے والا جام دینا جس میں لسی کا مزہ ہو روح افضاء کی تھنڈک اور کافی کی حرارت رابیہ پہلے مسکرانے پر مجبور ہوئی پھر انس پڑی ہیگی جام میں یہ سب چاہیے تو پھر سوری ایسا کوئی ڈرنگ نہیں میرے پاس ہے اور اس کے بارے میں شاعر فرماتا ہے اتنے شریع ہیں تیرے لب رابیہ نے کچھ شرما کے کچھ مسکر آ کے اور کچھ غصے کی عدا سے کہا بس بولے چلے جا رہے ہو یہ معلوم نہیں کہ کدھر جا رہے ہو کبھی بتایا تھا کہ اپنے گھر جا رہے ہیں اپنے ذاتی فلیٹ میں جو میں نے کچھ دیر پہلے بیس آزار میں خرید لیا تھا بس ایسے ہی موڑ بن گیا تھا خریداری کا تم تو جانتی ہو ہم رئیسوں کی عادت سکندر تم نے پی رکھی ہے کیا پاگل ہو گئے ہو میں نے جھوم کے لڑکڑاتے لیا جب میں کہا ہاں دیوانہ ہوں میں میں نے پی رکھی ہے ان آنکھوں کے پیمانے سے اس کے میں خانے سے مس رابیہ کے حسن کے شراب خانے سے ساکی نے کچھ ملا نہ دیا وہ شراب میں اگر میں خوش میں ہوں بل بلے بغداد میں نے واقعی ایک فلیٹ خریدائے کچھ دیر پہلے تمہارے لیے بس تھوڑی دور اس موڑ کے بعد رابیہ مجھ پر یقین کیسے کر سکتی تھی وہ خاموش ہو گئی اس کے خیال میں مجھ سے سنجیدگی کی توقع رکھنا لاحاصل تھا میں اپنی ہانک رہا تھا اور وہ سڑک پر چلتے ہوئے مجھ سے لڑ بھی نہیں سکتی تھی جب بل آخر میں نے ایک جگہ رکھ کر اوپر جانے والے تنگ سے زینے پر قدم رکھا تو اسے پرداشت نہ ہوا یہ کہاں لے جارے ہو مجھے تم یہ سوال کرنے کا حق ہو چکی اوہ بس رابیہ میں نے کہا اپنے الفاظ یاد کرو تم نے کہا تھا کہ اب جہاں تم وہاں میں میں نے اوپر چڑتے ہوئے کہا اب خاموشی سے میرے پیچھے چلتی رہو وہ پیچھے نہ آتی تو کہاں جاتی شاید اسے یقین آ گیا تھا کہ میں نے فلیٹ خرید لیا ہوگا سوچے سمجھے بغیر ایسے فیصلے کرنا میرے مزاج اور میری فطرت کے خلاف نہیں تھا اسے یہ اعتماد بہرحال تھا کہ یہ فیصلے اہمکانہ نہیں ہوتے میں نے دروازے پر دستک دی زینے پر ہم نے سامنے دو دروازے تھے جو یقیناً الگ الگ فلیٹس میں داخل ہونے کا راستہ تھا زینہ گھوم کے اوپر جا رہا تھا اور میرے اندازے کے مطابق ایسے ہی دو فلیٹس اوپر کی ہر منزل پر تھے یعنی عمارت کے اس حصے میں آٹھ فلیٹ تھے جن کے مکین ایک ہی زینے کو استعمال کرتے تھے ہر موڑ پر چھت میں بل بولڈر ضرور تھا بگر اس میں لگا ہوا بل فیوز ہو گیا تھا تو بدلہ نہیں گیا تھا وہی نے ایک دل شخص پر دروازے میں نمودار ہوا جس نے کچھ دیر پہلے مجھے ایک فون کال کی اجازت دی تھی اور فلیٹ کی ملکیت سے دست بردار ہو گیا تھا یہ عرب کے اونٹ والا کیس تھا کہ میں فون کرنے آیا تھا اور فلیٹ کا مالک بن بیٹھا تھا تاہم اس میں مالک کی جبری بے دخلی کا ناخوشگوار پہلو نہیں تھا وہ تو ہزار روپے وصول کر کے میرے مقابلے میں ہزار گنا خوش تھا مجھے دوبارہ دیکھ کے پہلے اس کا چہرہ اتر گیا شاید وہ سمجھا کہ میں نے اپنا ارادہ بدل دیا ہے اور جلدی میں ہونے والے فیصلے کو منسوک کرنے آیا ہوں اس نے کہا خیر ہے صوفی صاحب میں نے کہا بلکل خیر ہے الحمدللہ یہ اپنی زوجہ میرے پیچھے پڑ گئی اس کا چہرہ مزید اتر گیا دیکھو جی سودا تو اب ہو گیا اور جلدی کیا آپ نے اچھا تھا صبح گھر والی کو بھی فلیٹ دیکھا تھے آخر انہوں نے ہی رہنا ہوتا ہے گھر میں ان کی مردی ہوتی تو بیانہ دیتے میں نے کہا آپ نے ٹھیک کہا مگر اگر مگر کچھ نہیں صوفی صاحب بیانہ واپس نہیں ہو سکتا فلیٹ لو نہ لو وہ بھولا جب بیوی کی مردی کے بغیر کچھ کر نہیں سکتے تو پھر میں نے کہا اوہ یار میری بھی سن لو میری گھر والی تو اتنی خوش ہوئی کہ میرے سر ہو گئی کہ مجھے ابھی لے کر چلو زندگی گزر گئی جگیوں میں اور کچھے مکانوں میں صدر بازار میں فلیٹ تو اس کے لیے تاج محل ہے میرا مطلب یہ نہیں کہ مقبرہ ہے اس کا وہ خوشی سے کڑکڑایا اچھا اچھا آؤ جی بابی صاحبہ اندر آؤ آپ کا گھر آپ کو مبارک میں نے تو صوفی صاحب کی شرافت دیکھی اور بس کھڑے کھڑے کہہ دیا کہ فلیٹ آپ کا وہ ایسے ظاہر کر رہا تھا بڑی مومبتی چل رہی تھی مگر پھر بھی اجالہ بڑا انعام تھا رابیہ بہت سنجیدہ اور خاموش تھی سامان سے آری فلیٹ میں خانہ ویران کا تاثر بہت نمائی تھا مگر مالک نے لائٹس جلا کہ فلیٹ کی ایک ایک خوبی پر روشنی ڈالی وہ اپنے بیوی بچوں کو اس لیے جان سے منتقل کر چکا تھا کہ یہ فلیٹ کسی طرح بھی انسانوں کے رہنے کی جگہ نہیں تھی ہم اس کے سارے نکائش سسکی خوبیاں بن گئے تھے میں نے کہا کیا تم اسی وقت قبضہ دے سکتے ہو وہ بونچکا رہ گیا اس وقت تم پوری ادائیگی کرو گے میں نے کہا ہاں لیکن کاغذات کا کیا ہوگا ابھی تو رسید لکھ کے دے سکتا ہوں اپنے ہاتھ سے باقی کاغذات تو صبح لے کر آوں گا اگر تمہیں اعتبار نہیں تو سامنے والوں سے پوچھ لو وہ چار سال سے ہمارے پڑوسی ہیں مجھے اچھی طرح جانتے ہیں ساری بیلڈنگ والے جانتے ہیں میں پیسہ لے کر بھی باگنے والا آدمی نہیں ہوں میں نے کہا میں بھی ایک آزار بیاننا دے کر فلیٹ پر قبضہ کرنا نہیں چاہتا تم پوری قیمت لو اور آج سے رسید بنا دو باقی معاملہ تیہ ہو جائیں گے چوبہ ہونے میں اب دیر ہی کتنی ہے ڈیرڈ تو بج گیا ہے اسے باقی انیس آزار ایسے وصول کیے جیسے اس کے لیے خواب اور حقیقت میں فرق کرنا دشوار ثابت ہو رہا ہے حادی رات کے وقت بیاننا ایک گھنٹے بعد بھوری رقم کی وصولیابی بیس آزار کے نوٹ اصلی تھے لیکن رابعہ نے جس تین کے صندوق سے نکالے تھے اس کی خستہ حالی اور قدامت دے کے وہ سخت اہرانی میں مبتلا تھا اس سے زیادہ وہ رابعہ کے حسن کی تابانی سے پریشان تھا میرے جیسے مزیقہ خیز ریوی والے مولوی کے ساتھ ایک بے پردہ قیامت خیز اتینہ تھی جسے میں علل لہران اپنی منکوہ بتا رہا تھا اس کی اکل خبد کیسے نہ ہوتی مگر شک کی گنجائش نہ تھی وہ شک کرتا تو اپنا سودا خراب کرتا اس نے کہا کیا آپ باپ جانٹھے رو گے فریر تو آپ کا ہو گیا میں نے کہا ہم بہت دور سے آئے ہیں واپس جانے کے لیے سواری بھی نہیں ملے گی مطلب یہ کہ میں جاؤں اسی وقت میں نے کہا یہ ضروری نہیں ہم دوسرے کمرے میں سو جاتے ہیں میرا خیال ہے کہ میں چلا ہی چاہوں یہاں تو ایک چار پائی ہے اور ایک دری تم اپنا سامان کب لاؤگے ظاہر ہے کل ہی لائیں گے تم اس وقت کیسے جاؤگے میری موٹر سائیکل کھڑی ہے نیچے میں دس منٹ میں گھر پہنچ جاؤں گا تم کو سونا ہی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں کسی چیز کی ضرورت پڑے تو سامنے والوں سے مانگ لینا اچھے لوگ ہیں باتروم کے لیے اوپر ٹینکی ہے جو ابھی پوری بری ہوئی ہے صبح آٹھ نو بجے آدھے گھنٹے کے لیے پانی آتا ہے تو سب اپنا کام کر لیتے ہیں وہ ٹینکی بھر جاتی ہے بجلی گیس ٹیلی فون کے کوئی بل باقی نہیں صبح میں کاغذات کے عمرہ لے آوں گا وہ بات مجھ سے کر رہا تھا لیکن اس کی نظر رابعہ پر تھی اسے یہ جوڑی عجیب لگ رہی تھی پھر ہمارا عدی رات کے بعد آ کے اچانک فلیٹ خریدنا اس میں منتقل ہو جانا بھی شکوک پیدا کرتا تھا ہم نے کہا تھا کہ سامان صبح لائیں گے مگر اسٹین کے پاک صندوق میں رابعہ کے اور میرے کپڑے بھر ہوئے تھے اور رقم بھی کم نہ تھی اس کی جگہ میں ہوتا تو یہی سمجھتا کہ معاملہ گھڑ بڑھ ہے یا تو میرے پاس نقش آدم وغیرہ ہے جس کی مدد سے میں نے اس پری کو شیشے میں اتار کے اپنا لیا ہے اور وہ میرے ساتھ گھر سے بھاگ آئی ہے رابعہ صورت کے علاوہ محذب اعتبار اور باوکار اندار سے محذب اور اچھے گھر کی لڑکی نظر آتی تھی اور میرے حلیہ کے ساتھ یہ فرق زیادہ نمائیاں ہوتا تھا تو بات اکل میں کیسے گز سکتی تھی سمجھنے والی اس سے بھی زیادہ سمجھ سکتے تھے کہ رابعہ میری کچھ نہیں بس میں اس کے حسن کی دوکان کا سیلز مین ہوں یا پھر ہم مل کے بے وکوف دولت مندوں کو لوٹتے ہیں میں نے کہا ہمارے لئے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہم رات گزار لیں گے یا نیچے پورا صدر بات آ رہا ہے ہر چیز مل جاتی ہے اس نے کہا تم مکیلے ہو میرا مطلب ہے کوئی اور نہیں ہے ماں باپ یا بائی بہن بچے میں نے کہا اب کیا بتاؤں بھائی صاحب شادی کو تین مہینے ہوئے تھے کہ گھر میں جگڑے شروع ہو گئے بڑے بھائی کا گھر تھا کمرے کم نہیں تھے ماں باپ بھی اس کے ساتھ رہتے تھے لیکن ہمارے لئے اس کے دل میں جگہ نہیں رہی تھی وہ پیسے والا آدمی ہے پیسہ بھی ہاں کلال کی کمائی کا نہیں میں ذرا دوسری قسم کا آدمی ہوں شادی سے پہلے بھی اس کے ساتھ نہیں بنتی تھی اسے میری سچی باتیں کڑوی لگتی تھی شادی کے بعد اس کی بیوی کی زبان زیادہ کھل گئی دن رات کا فساد عذاب ہو گیا یہ بیچاری کہاں تک برداشت کرتی ہمالا گونے کا فیصلہ پہلے ہی کر چکے تھے ہتفاق سے یہ فلیٹ مل گیا میں گھر پہنچا تو وہاں جنگ چھیڑی ہوئی تھی سارا محلہ سن رہا تھا اور یہ رو رہی تھی زارو کتار ماں باپ بھی بس اس لیے سوتیلے بن گئے کہ میں غریب ہوں اور میں نے شادی کے وقت جیز لینے سے بھی انکار کر دیا تھا بس میں نے اپنا یہ صندوق اٹھایا چند کپڑے لیے اور بیوی کا ہاتھ پکڑ کے نکل آیا سب دیکھتے رہ گئے ہاج رات فرش پر سو جائیں گے مگر سکون سے سویں گے اپنے گھر میں کل باقی ضرورت کا سامان خرید لیں گے تم کو ضرور عجیب لگا ہوگا ہمارا اس وقت آنا اور وہ بھی خالیات اس لیے تمہیں بتا دیا ورنہ گھر کی بات تھی میری بات کا بڑا اچھا اثر ہوا اس کا شک رفع ہو گیا اور اس نے مجھ سے بہت امدردی کا اظہار کیا چلو اللہ مبارک کرے نئی زندگی کا سفر نئے گھر میں حاصل چیز خوشی ہے پیسہ تو ہاتھ کا محل ہے بس دلوں میں محل نہ آئے میں نے کہا ہم تو اپنے شہر میں اپنوں کے ہوتے ہوئے اجنبی بن گئے ہیں وہ بولا کاغذ کلم ہے تمہارے پاس میں رسید لکھ دوں میں نے کہا چلو چھوڑو صبح و سب کاغذات لے آنا رابیہ نے مجھے تنبیہ کے انداز میں گھراک ایسے بیس ہزار دے کر رسید بھی نہ لینا بے وقوفی کی بات ہے آپ سامنے والوں سے کاغذ اور کلم مانگ لیں رابیہ نے آہستہ سے کہا انہیں تکلیف تو ہوگی وہ سو رہے ہوں گے مگر نہیں تکلیف کی کیا بات ہے خمسائے کا حق تو بہت زیادہ ہوتا ہے میں انہیں جگہ کے کہوں گا کہ مجھے گھر چھوڑ آؤ تو وہ انکار نہیں کریں گے وہ بولا اور دروازے سے باہر جا کے مقابل کے فلیٹ کی کال بیل بجانے لگا اسی وقت لائٹ آ گئی تھی اور فلیٹ میں بھی بل بروشن ہو گیا تھا رابیہ نے کہا کیا ہو گیا تمہاری اکل کو میں نے کہا گھاس چرنے چلی گئی تھی اچھا ہوا تو مانگ کے واپس لے آئیں جب جھوٹ بولتے ہو اتنی روانی سے اس وقت اکل خوب ساتھ دیتی ہے رابیہ نے کہا حاخر کون ہے وہ جس سے تین مہینے پہلے شادی ہوئی تھی ماں باپ بائی بہن سارے رشتے کھڑ لیے جھوٹے ایک نمبر کے میں نے کہا داد نہیں دوگی کہ میں نے کیسی زبردست سٹوری سنا کے اسے قائل کر لیا ورنہ دیکھا نہیں شک کی پیچش سے اس کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے تھے خسد کا ملیریا بخوار الگ جڑ رہا تھا خسد کیا پہلوے ہور میں لنگور خدا کی قدرت یہ دیکھ کے تو میں بھی رشت کو رشت سے مر جاتا وہ اندر آ کے بولا عجیب اتفاق ہے وہ گھر میں نہیں ہے میرا خیال ہے کہ اپنے سسرال میں گئے ان کی ساس بیمار ہیں شاید دل کا دورہ پڑا تھا اللہ خیر کرے آپ ایسا کیوں نہیں کرتے بابی صاحبہ کو یہاں چھوڑو اور موٹر سائیکل پر میرے ساتھ چلو رشید کیا سارے اصل کاغذات ابھی لے لو میں واپس جوڑ جاؤں گا تمہیں رابیہ کا رنگ اڑ گیا تھا لیکن مجھے بڑی حیرت ہوئی جب اس نے کہا ہاں کیا رش ہے میں اندر سیکنڈی لگا کے بیٹھ جاتی ہوں ابھی آدھے گھنٹے میں آ جائیں گے ڈرنے کی کوئی بات نہیں اوپر نیچے سب ہی شریف فیملی والے لوگ رہتے ہیں رابیہ کے ذہن کسی وکیل کی طرح سوچ رہا تھا وہ چاہتی تھی کہ میں نے بیس ہزار لیے ہیں تو فلیٹ کی خرید کا ثبوت میرے پاس ہونا ضروری ہے یہ نہ ہو کہ صبح وہ انکار کر دے کہ میں تو انہیں نہیں جانتا پتہ نہیں یہ کون ہے جو میرے فلیٹ میں گس کے بیٹھ کے ہیں وہ ایسا لگتا نہیں تھا اگر چار سال سے اس فلیٹ میں مقیم تھا تو کوئی لاوارس شخص نہیں ہو سکتا تھا مگر وہ پولیس کو ساتھ لے آتا تو ہمارا ساتھ کون دیتا رابیہ کی احتیاط پسندی سو فیصد جائز تھی جب میں اس کی موٹر سائیکل پر پیچھے بیٹھا ہوا تھا اور اصلی آلت میں پھر میں نے یہ صوفیانہ وضعقتیں اختیار کی اور جب رابیہ کو ہٹل فون کیا تو گویا دماغ کا ہو گیا چودری دیلاور کی وہاں موجود کی کسی بلائے ناگہانی کے نزول سے کم نہ تھی مگر پھر جس طرح میں نے رابیہ کو وہاں سے نکالا وہ بھی قمت مردہ مدد خودہ کی انوکی مثال تھی ہم میں بہت پرسکون تھا میری پگڑی کا پیچھلا حصہ سامنے سے آنے والی ہوا میں پیچھے آڑ رہا تھا اور پورانی موٹر سائیکل کی پھٹ پھٹ رات کی خاموشی میں خالی سڑک پر زیادہ گونج پیدا کر رہی تھی اسے چلانے والے نے چلا کے مجھ سے کوئی سوال بھی کیا تھا مگر مجھے الفاظ صاف سورائی نہیں دے رہے تھے تو میں جواب کیا دیتا ہاں وہ بھی خاموش تھا اور میں کراچی کے شہر کی روچنیوں میں خوابیدہ شہر کی سڑکوں کو حیثے دیکھ رہا تھا جیسے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا موٹر سائیکل نے ریلوے کے اوور ہیڈ بریج کو عبور کیا اور پھر ایک ایسی آبادی میں داخل ہو گئی جہاں کچھی گلیاں کچھے پکے تین کی چھتوں والے چھوٹے چھوٹے بے ترتیب اور بدوزے گھر خود اس بستی کے مکینوں کی غربت کا احتراف کرتے تھے یہاں کی دھوکانیں بھی چھوٹی تھی اور غلازت بھی بہت تھی گلیوں میں آوارا کتے پھر رہے تھے اور جگہ جگہ نالیوں کا پانی بے رہا تھا بعد میں اس نے مجھے بتایا کہ یہ اختر کالونی کا علاقہ تھا اور یہاں سے دو سو گز زمین پر قبضہ کرنے کا موقع مل گیا تھا اس کے صرف دو سو روپے خرش ہوئے تھے اس نے یہاں چار دیواری کھینچ کے ایک کمرہ بنا لیا اور فیملی کو شفٹ کر دیا سال دو سال کی تکلیف ہے پھر گیس بھی آ جائے گی بجلی ہے اس نے اوپر تاروں سے لیا گیا ڈائریکٹ کنیکشن کی طرف اشارہ کیا پانی خریدنا پڑتا لیکن اب میں لائن لے لوں گا گھر میں اس رقم سے تو سب کچھ ہو جائے گا کان وہ دڑبے جیسا فلیٹ کان یہ دو سو گز کا مکان بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ ایسی زمین پر قبضہ کر کے مکان بنانا پھر اس کی لیز حاصل کرنا بجلی پانی گیس لگوا کے اس کو سو دو سو گناہ منافع پر بیچنا اور خود پھر کہیں ناجائز دور پر زمین پکڑنا کچھ لوگوں کا پیشہ ہے وہ مسلسل خانہ بطوشی کی زندگی گزار رہے ہیں اور ہر دو چار سال بعد پیسہ خوب کما لیتے ہیں مگر آرام سے کبھی نہیں رہتی اس ناجائز کاروبار میں پولیس بھی ان کی مدد کرتی ہے اور شہری انتظامیاں کے بعد انوان ایلکار بھی شریک ہوتے ہیں اس شہر کی آدھی آبادی اسی طرح ناجائز دور پر وجود میں آنے والی کچھی آبادیوں میں رہتی ہے جہاں بنیادی سہولتوں کا فکتان ہے یہ ساری معلومات مجھے واپسی کے سفر میں حاصل ہوئیں میں موٹر سائیکل کے پیچھے فلیٹ کے کاغذات کی فائل بگل میں دبائے بیٹھا تھا اور اس شخص پر حیران تھا جس نے مجھ سے کہا تھا کہ یہ فلیٹ بھی کوئی انسانوں کے رہنے کی جگہ ہے اب وہ جہاں اپنی فیملی کو لے گیا تھا وہ شاید جانوروں کے رہنے کے لائک جگہ بھی نہ تھی خیر اپنی اپنی زندگی گزارنے کا انداز ہے میرے خیال میں وہ چھوٹا سا فلیٹ اس دو سو گز کے مکان سے لاکھ درجے بہتر تھا رات کے تین بجے وہ مجھے نیچے اتار کے رخصت ہو گیا رابیہ نے درتے درتے دروازہ کھولا تو میں نے فائل اسے تھما دی دیکھا ہم جھوٹ نہیں بولتے یہ گھر ہمارا ہے رابیہ چار پائی پر بیٹھ گئی سکندر مجھے لگتا ہے کہ میں پاگل ہو جاؤں گی میں فرش پر بیچیوی دری پر لیٹ گیا کچھ لوگ اپنے آپ سے بھی کتنے بے خبر ہوتے ہیں آپ پاگل ہو چکی ہیں خاتون بہت پہلے